حضور اکرم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس نے اس میوزک کو انٹروڈیوز کیا بتایا وہ ابلیس تھا سب سے پہلے اور اس کے بعد فرمایا کہ اب توجہ سے آپ سنیے گا فرمایا کہ جس گھر میں میوزک کی آواز آتی ہو اس گھر میں اچانک موت کے آنے سے کوئی روک نہیں سکتا فرمایا اس گھر میں اگر کوئی بیٹھ کر دعا کرے گا ہرگز اللہ دعا نہیں قبول کرے گا ہمیں صرف اپنے موبائل پر توجہ نہیں دینی ہے اپنے گھر میں استعمال ہونے والے موبائل پر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے اس گھر میں اللہ دعا کو قبول نہیں کرتا کہ جس گھر میں میوزک کو سنا جاتا ہے فرمایا وَلَا يَدْخُلُهُ الْمَلَكُ ہرگز اس گھر میں اللہ کے ملائکہ نہیں آتے ہیں اچھیب ہے اللہ کے ملائکہ جو بیسٹ اللہ کے مخلوقات ہیں انسانوں کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ کے یہ مکرم بندے ہیں فرمایا وہ ہرگز اس گھر میں نہیں آتے کہ جس گھر میں میوزک سنا جا رہا ہو روایتوں میں اس سلسلے میں جو وارد ہوا ہے میں ایک جملہ اور عرض کر کے اگلے مرحلے کی طرف آپ کو لے کیا جاؤں فرمایا کہ یہ گانا گانا اور میوزک کو سننا یہ اس انسان کا عمل ہے جو فاسق ہے فرمایا حضور ختمی مرتبات حضرت محمد مصطفی آپ کی حدیث ہے غناء اور میوزک کو اپنی زندگی میں داخل کر لینے والا شخص میدانِ محشر میں جب آئے گا تو نہ صرف یہ کہ گونگا ہوگا بہرہ بھی ہوگا اور اندھا بھی ہوگا فرمایا وہ بدکاری کرنے والا انسان بھی اسی کی طرح سے میدانِ محشر میں آئے گا حقیقت یہ ہے کہ اس ایک برائی کو اس بڑی برائی کے ساتھ قرار دے کر رسالت ماب نے بتا دیا کہ جتنا برا وہ عمل ہے اتنا ہی برا یہ میوزک کا سننا بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ متوجہ ہیں میں کس بات کی طرح اشارہ کر رہا ہوں جو روایت کی لفظ ہی اس کے بعد فرمایا حضور اکرم نہیں نے جو شخص ان کانوں سے میوزک کی آواز کو سنتا ہے بالعرادہ قیامت کے دن اس کے اسی کان میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے گا آپ واقف ہیں کہ سب سے زیادہ گرم چیز کوئی ہے تو یہ سیسا ہے اگر اسے پگھلا کر کان میں ڈالا جائے تو انسان کا کیا عالم ہوگا سب سے عادہ سخت مرحلہ یہی ہے انسان چونچی اس کی طرف سے بے توجہ ہے لہٰذا توجہ دلانا بہت ضروری ہے